نمشکار میں ہوں سفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپس چینل ہمارے ساتھ آج اے پی جے عبدالکلام ڈسپنسری کے ڈاکٹر اے پی شرمہ ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ مریضوں کو کیا ساودھانیا برتنی چاہیے خاص کر اب جبکہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری ویو آنے والی ہے یا کچھ سمیہ بات آ سکتی ہے راک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے تیسری ویو کو لے کر میرا سب سے پہلا کہنا ہے کہ پہلی ویو آنے کے بعد جو لوگ تھے ان میں جاگوٹا نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھے تو پہلی ویو کے بعد لوگ کھل کر گھوننا پرکوشن نہیں لینا یہ سب چیزیں کر رہے تھے لیکن سیکنڈ ویو آنے کے بعد لوگوں میں کافی جاگوٹا یہ لوگ اب تھوڑے لوگوں میں ڈر آیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں اور یہ خطرناک ہے تو اب لوگوں کو ابھی لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد لوگوں کو ویسے ہی چیزیں جاگوٹا رکھنی ہوگی جو ایسے تھی ایک مہینے پہلے وقت ویسے برکرار رکھنی ہوگی کیونکہ اگر تھرڑ ویو آ گیا تو بہت ہی جیادہ غلط ہو جائے گا اس میں کافی لوگوں کے جان جائے گی تو ہمیں بالکل ماس لگا کے رہنے ہی ہیں لوگوں سے دوری بنائے رکھنی ہے ان چوجوں کا پالن کرنا ہے لیکن آج کال جس طرح حالات ہو رہے ہیں جیسے لوگ منڈی میں لوگ کھلے آم ایسے بینہ ماس کے گھوم رہے ہیں اس سے تو خطرہ بہت بڑھنے کا چانس ہے اور ابھی بھی لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دیکھیوں کہ اتنی موتیں ہوئی ہیں اپنوں کے جان گئے ہیں تو آپ لوگ پلیز کر کے وہ ماس لگائے رکھیں دوری بنائے رکھیں یہ ہمیشہ کے لئے آپ کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے اچھا ہو رہا ہے ابھی جبکہ لاغ ڈاؤن کھل گیا ہے اور لوگ فری ہو کے نکل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کن چیزوں کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ اور لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھولو مط جو پاس کو بھولو مط اگر پاس کو بھول گئے تو پھر آپ میں بھے ختم ہو جائے گا تو آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ دو مہینے پہلے حالات کیسے تھے نازو تو آپ اس کو یاد رکھو اور اسی ڈر سے آپ نکلو باس لگا کر اور سارے جو بھی سب دھانیاں برتو دیسٹنس رکھنے ہیں اور ٹائم پر ٹائم جو بھی آپ لیتے ہو وائٹیمن سی وہ لیتے رہو تو اس سے آپ کو بچنے کے چانچ زیادہ رہے ہیں لوگوں کو پرتیرودھک شمتہ بنایاں کے لئے کیا لینا چاہیے اور ویکسین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں لوگوں کو ویکسین ہنڈرڈ پرسنٹ لینے ہیں جب ویکسین سے ٹھیک ہے جس نے ویکسین لیا اس کو بھی کوویٹ ہوئے ہیں ایسے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں لیکن دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ سیپ کسی بھی ملکہ میڈیکل لائن میں نہیں ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے یہ کھائی تو ہو ہی جاؤ گے لیکن پھر بھی ایٹی پرسنٹ کیوریبل ہے ویکسین سے تو آپ کو ویکسین لینے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ جو ریشو آیا اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جنہوں نے ویکسین لیا وہ پیسین زیادہ سیریس نہیں ان کی مہتے جی ہوئی ہے تو ویکسین لینا بہت انیواز ہے تیسری ویو میں بچوں کو زیادہ رو ہوگا اور پرونا سے گرسید بچے ہوں گے اس میں کتنی حقیقت ہے ہم جاننا چاہیں گے لیکس آپ آپ بتائیں کہ اس میں کتنی سچا ہی ہے دیکھئے تھرڈ ویو میں زیادہ لوگ کو انفیکشن ہونے کے چانس ہے اس میں یہ یہ بلکل سچ ہے لیکن کون کتنا بیمار ہوگا اس سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں کنفرم کتنے لوگ بیمار ہوں گے اگر ہم نے سابدھانی نہیں رکھی تو بہت لوگوں کو بیمار ہونے کے چانس ہے بہت لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں خاص کر بچوں کو زیادہ احتیاط اس لیے رکھنا ہے اس ویو میں زیادہ تک جو ریپورٹ آ رہی ہے اور بھی اس میں بچے ہو رہے ہیں انفیکٹ تو ہمیں بچوں کو لیے اتنا جرور رکھنا ہے کہ بچوں کو ہمیسا دھیان دینا ہے کہ بچے اپنے فنگر وغیرہ موہ میں نہ لیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیونکہ انفیکشن ڈیریک اس میں آپ کے اندر انٹر کر سکتا ہے ناک میں انگلی نار لگائیں یہ سب چھوٹی چھوٹی جی بچوں کو سمجھانے ہمیں ماں باپ کو ان کو سمجھانے اور کھلنے کے لیے بچوں کو باہر جلدی ابھی کھولے جگہ نہیں بھیجنے جیدہ ابھی گھر میں بتانے کی بھائی آپ بھر پہ کھیلو جیسے بھی تو یہ سب چیز احتیاط بہت رکھنی جروری ہے ڈاک سب ابھی جو بچے روگی ہو رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں ان میں کن طرح کے بیماریاں پائی جا رہی ہیں اور وہ کس طرح سے گرسیت ہوتے ہیں بچے ابھی تک جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں کوویڈ کے بہت کم پیشنٹ آ رہے ہیں بچے نورملی بچے نہیں آ رہے ہیں ابھی تک کوویڈ کے تو جو پیشنٹ آ رہے ہیں خاصی جو کام نورملی آ رہے ہیں یا کچھ اسکین انفیکشن کے بچے دو مینے ڈاک سب ایک الگ طرح کا سوال کی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کی ایسی سامدھانیاں برت لی جائے جس کی ویعہ سے تیسری ویو نہ آئے نہیں اس کو دیکھیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا یہ تو ایسی چیچے ہیں آپ وائرس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں روک سکتا جب آنے ہیں تو آنے ہیں وائرس بس ہمیں اپنے جیسے ماس لگانے ہیں ہینڈ سائنٹرائز جیسے کر رہے کرنے ہمیشہ واش رکھنا ہے چیزوں کو بسیر دھیان رکھنے آپ سبوزاری شہی کی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں